کورونا کافی تیزی سے ہمارے دیش میں پھیل رہا ہے اس نے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے اسپتالوں میں بیڈ نہیں ہیں اوکسیجن کی کمی ہے انجیکشن نہیں مل رہا دوائیاں نہیں مل رہی ایسے میں گھرے لیو اپشار بھی کافی کام آ رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ یوگ گرو سوامیر رامدیو جڑ چکے ہیں بابا سن پا رہے ہیں آپ ہمیں کیسے ہیں بہت 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 پرنام میرے بھائی سعید انساری جی اور میں آپ کو چنپا رہا ہوں اور یہاں ہم حریدوار میں جو کمبھ میلا میں ہسپیٹل بنایا گیا تھا سعید انساری بھائی ہمارے ساتھ پوجی اچارے بارکشن جی بھی ہیں ہم نے اس کو کوبیڈ ہسپیٹل میں تبدیل کر دیا ہے اور ہمارا پریاس ہے یہاں پر لوگوں کو بہت جروری ہونے پر انٹی بائیٹکس بہت جروری ہونے پر ان کو لائف سیونگ ڈرکس ریمڈی سیویڈ یا سٹیریڈ آدھی دیا جائیں نبی سے نینانوے پرتیشت نائنٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ ہماری کوشیس ہوگی کہ ان کو یوگ سے نیچروپیتھی سے نیوٹیشیس آہار سے اور آئر ویدک اپچار سے جو ہم نے لاکھوں کروڑ لوگوں کو کورونا نیگیٹیو کیا انہی چیزوں سے اب اس کا یہ سنستاغت روب سے اتراخند سرکار کے ساتھ مل کر کے ایک بڑا پریاس کیا ہے جہاں ڈیڑھ سو بیٹ کا پورا ہسپیٹل ہے اور آکسیٹن کی پوری ویوستہ آئی سیو کی ویوستہ ہے جن کو بہت ضرورت ہوگی کرٹیکل کیر کے لیے ان کے لیے یہاں پر وینٹی لیٹر کی بھی ویوستہ ہے اور ہماری کوشش یہ ہے پراثم پریاس یہ ہے جی کہ نبی سے نینانوے پرتیشت لوگوں کو ہم یوگ آئر وید جو نیچروپیتھی کے جو پرمپراغت ہمارے طور کرنی طریقے تھے اس سے ان کو سوستے کیا جائے اب جیسے کسی کو ٹائی فائیڈ ہو جاتا ہے تو ٹائی فائیڈ کے لیے ہمارے ہاں پر پرانچین کال سے یہ خوبکلا یہ منکہ اور یہ انجیر ان کی چٹنی بنا کر کے اس کا کارڑھا بنا کر کے دیا جاتا تھا اب لوگ بھول گئے ٹائی فائیڈ ہوتے ہی اس کو بہت ہیوی دویاں دے دیتے ہیں اور وہ سارے کمیکلز جا کر کے پیٹ میں گھوٹارا کر دیتے ہیں ہم نے جیرہ دھنیا میتھی سوں فجوائن کا پانی پلا کر کے لوگوں کا پیٹ ٹھک کر دیا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آج لوگوں کو بہنگ کر جو ہے انفیکشن ہو رہا ہے کپ کولڈ کا ہم نے اس کے لیے یہ سواساری گولڈ تیار کیا اور یہاں اس پورے ہسپیٹل کی خاصیت یہ ہوگی جی جتنے بھی ایلوپیتھی کی دوائیاں ہیں وہ تراخند پرساسن کے دوارہ اور جتنا بھی آئیروید کا ٹریٹمنٹ ہے یہ پتندلی یوپیٹ کے دوارہ نشل کا دیا جائے گا سبھی روگیوں کو اور ہمارا پریاس ہوگا یا جیرو پرشن کیجولٹی ہو سعید بھائی بابا یہ بہت اچھی بات ہے آپ کا جو پریاس سے بہت سرانی ہم پریشنسہ کرتے ہیں اس کی اور ایک اور اچھی بات ہے کہ ایلوپیتھ اور آئیروید کا سنگم بھی یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن آپ ہمیں بابا یہ بھی بتائیے کیونکہ یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر چلیے کسی کو ضرورت پڑی تو آپ کے اس کوویٹ سینٹر میں ترنت پہنچ جائے گا ساری سوویدھائیں وہاں پر ہیں لیکن اس سمیں کیا ہے دلی انسیار اور دیش کے دوسرے حصوں میں ہسپیٹلز کی کمی ہیں بیڈز کی کمی ہیں اکسیجن نہیں مل رہی دوائیاں نہیں مل رہی تو کچھ ایسا اپچار بتائیے ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے ذرا سا بخار آتا ہے لگتا ہے کرونا ہو گیا ذرا سی کھانسی آتی ہے سردی زخام ہوتا ہے تو لگتا ہے کرونا ہو گیا کیا کریں اور یہ دیکھئے اس سے پہلے بابا ایک سیکنڈ رکھیں ہم یہ آپ کا سینٹر دکھا دیں ایک منٹ گلوئے اور تلسی کا کاڑھا پیئے یہ ذرا ذرا دکھا دیجئے ایک بار کوویٹ سینٹر آپ کا یہ پورا کوویٹ سینٹر ہے جہاں پر ڈیڑھ سو بیڈز کی ویبستہ ہے جہاں پر آئی سیو کی ویبستہ ہے وینتی لیٹر کی ویبستہ ہے اور یہ ایک پہلا پریان سے جیسے آپ نے کہا ہولیسٹک ٹریٹمنٹ کا اور اس میں پوچھے آچارے باکشنجے نے بڑی پہل کی یہاں کے ڈی ایم صاحب نے یہاں کے پیرک سنگ جی مکھیمتری جی ابھی یہاں سے ہو کر کے گئے جو آپ نے پوچھا جی بکھار ہو جائے تو کیا کریں گلوئے اور تلسی اس کا سٹی کو پائے جورناسک بٹی مہاستو درشن گھن بٹی ہمارے ہاں صدیوں سے ان کا پریوگ ہوتا تھا بہت کرٹیکل بھی فیویر ہے تو گلوئے جورناسک اور مہاستو درشن کھالی پیٹ کھانے کے بعد تریبھون کیرتی رس لکشمیلا سنجیونی یہ سنجیونی کا سچمچ کام کرتے ہیں اب اتنی سی چیز سے فیور دور ہو جاتا چاہے کتنا ہی کرٹیکل فیویر ہو اور جدی ٹائی فائیڈ کا فیویر ہے تو میں نے بتایا خوب کلا منقع اور انجیر ان کو چٹنی بنا کر کے ان کو پیس کر کے اور اس کا کارڈہ بنا کر کے پلا دیتے ہیں کرٹیکل فیویر بھی دور ہو جاتا ہے ٹائی فائیڈ والا بھی جی بابا ویسے تو ہم ہم آپ کی دوائیں خوب کھا رہے ہیں سبی دیشوازی سب خوب کھا رہے ہیں لیکن پھر بھی ایک بار ایک بار ہمیں اور بتائیے اور بتائیے کہ ہم ایسا کیا کرے ہیں ایسے کون سے گھرے لو نسخیں ہوں ہمارے جن سے ہم کرونا کے خطرے سے بچ سکیں کرونا ہمیں نہ ہو ہم اس کی چپیٹ میں نہ آپ آئیں کرونا کی چپیٹ میں نہ آپ آئیں اس کے لیے صبح خالی پیٹ ہم نے یہ انو تیل دیا ہوا ہے انو تیل یا پورا سڑبندو تیل انو تیل یا سڑبندو تیل یا صبح اٹھ کر کے سرسوں کا تیل ناک میں ڈال لے خالی پیٹ سواساری لے لے کھانے کے بعد کورونی لے لے اتھوہ جو ہے گلوئے کا کڑھائی پی لے گلوئے تلسی کا کڑھا پی لے اور سب سے بڑی بات ہے بھستری کا کپال بھاتی انولوم ملوم اججائی بھرامری ادگیت جو بریدنگ ایکسرسائز ہم سب سے بتاتے ہیں یہ بریدنگ ایکسرسائز کریں انر سٹینس جتنی ہماری سٹونگ ہوگی اتنا ہی ہم کوویڈ سے اچھے سے لڑ پائیں گے سعید بھائی